اگر مداخلت ہوئی ہے جو مداخلت کی بات کی گئی ہے تو سر اب کیا ہے بطلب بس معاملہ ختم ہے کوئی چیز نہیں ہے اور مداخلت اگر ہو رہی ہے تو اس کو صرف یہ کہہ کر کہ مداخلت ہے سازش نہیں ہے تو کسی بھی جو سوفرن ملک ہے اس کے لیے اتنا کافی ہے پہلی بات یہ ہے کہ گزشتروں سے جب سے یہ بات آئی ہے ہم سوال کر رہے ہیں کہ سازش اور مداخلت کے درمیان جو فرق ہے وہ ہمیں ضرور بتایا جائے سازش کیا تھی اور مداخلت کیا تھی امریکہ نے ظاہر امریکہ پر اگزام ہے امریکہ نے مداخلت کی اور کس طرح کی کیا جو کچھ بیانیاں ہے جناب عمران خان صاحب کا وہ درست ہے کہ امریکہ نے پاکستان کے سہستدانوں کو انگیج کیا اور مداخلت کی اور مداخلت کے نظرے میں ان کے خلاف تحریک ادام اعتماد کامیاب ہوئی یہ ایک سوال ہے جو ہم سوائیتے ہیں کہ یہ خلاف حقیقت ہے مداخلت جو ہوتی رہی ہے اس سے پہلے وہ ہمارے سیکرٹی داروں پر ویسے بھی کرد ہیں کہ وہ اس کا جواب دیں پہلا مارشلہ لگا تھا جب ایوب خان نے لگایا تھا تو دو نگرانی کے لیے دو امریکی اہلکار یہاں پر تھے وزیر خان جان فرسٹر ڈولاس اور سی آئی اے کے سربراہ ایلن فرسٹر ڈولاس دونوں سے گے بھائی تھے اور دونوں یہاں نگرانی کر رہے تھے کہ پاکستان میں مارشلہ لگ رہا ہے جب یہاں سے ایک پشاور سے جاسوس تیارہ اڑا تھا امریکہ کا اور روس کی نگرانی کر رہا تھا اور روس کی خفیہ وہاں پر جاسوسی کر رہا تھا اس تیارہ مار بھی گریا گیا تھا اور وہ پشاور سے اڑا تھا تو کہا تھا خورشیف نے کہ ہم نے ایک سرخ نشان لگا دیا ہے پشاور کے گرد تو یہ مداخلت جو پاکستان کی طرف سے روس میں کی گئی تھی اس کو انیشیٹ کیا تھا امریکہ نے کیا یہ مداخلت جو ہے ویسی مداخلت تھی جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں ایک اور دریاب مداخلت تھی جو انیسو ان چار سے لے کر انیسو باسٹر تک ورڈ بینک کا پرزیڈ رہا امریکی تھا اور وہ جو تھا یوجین تھا تو یوجین نے پاکستان کے تین دریاب بکوائے تھے اور بیچنے والا آیوب خان تھا تو کیا یہ مداخلت تھی یا سادشتی یا کیا چیز تھی ہم اس طرح کی سادشوں کب تک شکار ہوتے رہیں گے اور کون کرتا رہے گا اس طرح کی سادشیں اس سے پہلے بھٹو صاحب کی حکمت کو مرشل لگایا گیا تو امریکی سفیر نے پہل امریکی سفیر کی ضعبت میں جنرل زیاب وہاں پر گیا تھا اور یہ بات اب کھل گئی ہے تمام چیزیں کے رات بھر جو ہے وہ مینوشی ہوتی رہی اور اس کے بعد فیصلہ ہوا کہ جناب یہاں مرشل لگا جائے تو اب پاکستان کے سفرت خانے میں بیٹھ کر بھٹو صاحب کے خلاف مرشل لگایا گیا کیا ایسا کوئی پلان ہوا ہے اور کون سے اسباب تھے کون سا تیر مارا تھا جناب عمران خان صاحب نے انہوں نے ملک کی معیشت برباد کر دی تھی ملک کا پورے کا پورا ایک ستیہ ناس کر دیا تھا اس کے خلاف امریکہ کو سادش کرنے کی کی ضرورت تھی اور کیوں کی گئی تھی سادش سادش تو نہیں ہوئی ہے مداخلت ہوئی ہے جی مداخلت کی بزہاد کریں کہ مداخلت کس نوعیت کی ہوئی ہے کس نے کی ہے کیسے کی ہے کون ان کے جو ہے وہ وہ تھے فیسیلیٹیٹر کون تھے سہولتکار کون تھے کس نہ مداخلت کے لیے مدد کی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آنی چاہیے سامنے یہ نہیں ہے کہ نیشنل سیکریٹی کمیٹی ایک زیلی ادارہ ہے کابینہ کا وہ آ کر ایک فیصلہ کر دے یا ایک ایسی بات چھوڑ دے کہ جناب مداخلت ہوئی ہے تو مداخلت کو بازے کریں کہ مداخلت سادش سے الگ ہے یا سادش جیسی ہے یا سادش ہے یا سادش سادش تو نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں لیکن کہ مداخلت جو ہے مداخلت کو ایکسپلین کریں پاکستان کے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں یہ چورن اس کے ہاتھ میں چھوا دیا گیا ہے پی ٹی آئی کے اور وہ جو اس چورن کو لے کر گلی گلی بزار بزار جا رہے ہیں لگاری صاحب اس وقت سب سے زیادہ بڑی اور اہم ذمہ داری اس حکومت اور ریاست کے سربراہ کیونی چاہیے جو آپ سوال کر رہے ہیں ان سوالوں کے جواب کے وزیراعظم شہباز شریف صاحب یہ حکم فرمائیں کہ اگر یہ مداخلت ہے جس کے آپ ذکر بھی کر رہے ہیں جس کی بات پی ہوئی ہے کس مداخلت کو آرڈرز کیا جائے اداروں کو کس مداخلت کی پوری جو ٹریل ہے پوری جو چیز ہے وہ سامنے لائی جانی چاہیے نیشنل سکرٹی کمیٹی میں یہ آئی بات کسی اور ادارے نے نہیں کسی اور مزارت نے نہیں کسی اور کورٹ نے نہیں کسی نے یہ بات نہیں کی ہے نیشنل سکرٹی کمیٹی نے یہ بات کیا ہے کہ مداخلت ہوئی ہے و skill ہے کہ اس مداخلت کے تمام جو باتیں اس کو چیئر وزیراعظم کر رہے ہیں تو وزیراعظم جب ریاست کے ہیڈ ہیں وہ ہر کمیٹی کے ہیڈ ہیں تو پھر وزیراعظم آرڈر کر سکتے اور تو کوئی آرڈر نہیں کر سکتے میں کہتا ہوں کہ انیس سو سینٹالیس سے لے کر آج تک ہونے والی مداخلت ہونے والی سالشوں کو منظر عام پر لائے جائے اور بتایا جائے کہ پاکستان میں کس کس نے مداخلت کو سہولت کری کس نے کس نے باہر کی طاقتوں سے مل کر سالش کر کے پاکستان کے خلاف بہت سے اقدامات کے جن میں پاکستان کا ٹوٹنا بھی شامل ہے یہ بھی ہمارے سامنے آنا چاہیے اور یہ یہ جو مختصر یہ سہولتکاری جو ہے صرف عمران خان کے لیے نہیں ہوئی ہے پاکستان کے لیے ہونے چاہیے اور پاکستان کو نقصان پہنچایا جاتا رہا ہے انیس سو سینٹالیس کے بعد سے لے کر آج تک جتنی بھی سالشیں ہوئی ہیں جتنی بھی مداخلت ہوئی ہیں انہیں سب کے بارے بتایا جائے کیسے بتایا جائے کہ جناب پاکستان اٹھ کر جو ہے وہ چارلی ویلسن کا سبانیڈیٹ بن کر جو ہے فیسیڈیٹ کر رہا ہے افغانستان کی جنگ میں چارلی ویلسن باہر دیکھ لیں فلم بنائے گی تھی اس کے اوپر ہم استعمال ہوتے رہے اور امریکہ فائدہ اٹھا ذرا وہ مداخلت نہیں تھی اب جو ہے یہ مداخلت آگئی ہے چونکہ اس کی سہولت کری جو ہے وہ جناب عمران خان کے لیے بڑے بینیفیچری ہو رہی ہے تو پھر پھر آپ کہہ رہے ہیں گریان کمیشن تو پھر تو پی ٹی آئی بھی کمیشن کی بات کر رہی ہے بننا چاہیے بننا چاہیے بننا چاہیے غیر جانبدار کمیشن بننا چاہیے خدا جانے اس ملک میں کہو غیر جانبدار ہے کیا صحابے کو چیف جسٹس غیر جانبدار ہیں کام از کام ایک انسان کے طور پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ نہیں تھے وہ اور آپ کس کو لے کر آئیں گے جو غیر جانبدیل کریں کیا صحابے آپ سرویسز کے لوگ آئیں گے وہ کون کون لوگ چاہیے جو سہولت کاری کرتے ہیں ہمیں کیسے پتہ چلے گا ایک آزاد غیر جانبدار کمیشن جو ہے وہ بننا چاہیے اور ایسے ایسے لوگوں کے پر مشتمل ہونا چاہیے جن کی جو پاکستان سے وابستگی ہے اس پر کوئی کوئسٹن نہ ہو پاکستان کے مفادات سے وابستگی پر کوئی کوئسٹن نہ ہو ایسے لوگوں کا بننا چاہیے وہ خود تلاش کریں سٹیٹ تلاش کریں لوگ تلاش کریں ادارے تلاش کریں لیکن ایک کمیشن بننا چاہیے اور ٹرٹھن ریکنسلیشن کمیشن بھی بننا چاہیے سچائی آنے چاہیے لوگوں کے سامنے کہ ہمارے ساتھ کیا کھلوار ہوتا رہا ہے کیا مزاک ہوتا رہا ہے کیسے ایک ٹیلی فون پر ڈھیر ہو جاتے ہیں کہتے ہیں ہاں جی ہم آپ کو اڈے بھی دیں گے ہم آپ کو انٹیلین سہولت بھی دیں گے ہم آپ کو فلان فلان جو آپ مانگیں گے ہم دیں گے رات کو آپ فون کر رہے ہیں آپ جو مانگیں گے ہم آنکھ بند کر رہے ہیں آپ کے مدد کریں گے اور پھر اڈی بھی دیئے گئے سہولت کاری بھی کی گئے ڈرون اٹیک کی اجازت دی گئے یہ سہولت کاری اس نے بھی کی یہ ساری چیزیں کسی ٹرٹھن ریکنسلیشن کمیشن میں آنی چاہیے یہ ساری چیزیں ہمارے علم میں ہونی چاہیے تو سارے لگاری صاحب پھر یہ جیسے میں نے حرس کیا کہ وزیراعظم کریں گے وزیراعظم پر تو خود سابق وزیراعظم نے الزام لگایا کہ وہ اس ساری جو سازش بقول ان کے یا مداخلت جو کمیٹی کا علامیہ ہیں اس کے وہ حصہ ہیں تو پھر جو آپ کا ہے وہ بحیثیت ایک پاکستانی آپ کا جو مطالبہ ہے وہ بحیثیت ایک پاکستانی اس پاکستان کے ساتھ جو کھلوار اتر ہے اس کا ہونا چاہیے لیکن وہ یہ آپ کی خواہش ہے لگاری صاحب کے اس پاکستان کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے اس تمام لوگوں کو ذمہ داروں کو سامنے لائے جانا چاہیے لیکن وزیراعظم پر خود الزام ہے تو پھر یہ کون کرے گا یہ سوال تو یہ کون اور کیسے یہاں سے شروع کیا جانا چاہیے یہاں اور آگے آئے ہیں نا یہ جو آرٹیس مشینیں بیٹھ گئے دی پورے ملک کے اندار اس سازش کا اس مداخلت کا بھی سب کچھ سامنے آنا چاہیے کچھا کچھا کھلنا چاہیے ایک ایک چیز کا یہ مداخلت تھی ہے سازش میں پتہ چلنا چاہیے کہ آرٹیس مشینیں کیسے ایک پورے ملک میں بیٹھ گئیں تمام پولنگ اسٹیشنوں پر اور سارے کے سارے جو ہیں وہ ان کے جو ایجنٹ بٹھے ہوئے تھے پولنگ ایجنٹ بٹھے ہوئے تھے سب کو اٹھا کر باہر کر دیا گیا چلیں جائیں جی اب مشین ہماری بیٹھ گئی ہے اور ہم ریزارٹ نہیں دیں گے کسی کو ریزارٹ نہیں دیا گیا تو یہ کیا چیز تھی یہ جناب عمران خان صاحب کے لیے اتنی بڑی سہولت کر رہی نہیں تھی یہ اتنی بڑی مداخلت نہیں تھی پاکستان کے الیکٹرال سسٹرم کے اندر تو بہت سے سوالات ہیں ہمارے سوالات میں ہیں عمران خان صاحب کی سوالات میں ہیں ان سب کو سامنے لائے جانا چاہیے کوئی ایک چیز نہیں چھپائی جانا چاہیے پاکستان کے ساتھ کھلوار ہوتا رہا ہے اور پھر یہ لگاری صاحب آپ نے جو تاریخی حقائق میں حقائق کا اس لیے لفظ ہے کیونکہ یہ تمام تر چیزیں ثابت ہو گئی نا بعد میں جو آپ تاریخی حقائق کے بات کریں ففٹی سے لے کر تو تو اس کا مطلب ہے کہ امریکہ پاکستان میں چلے سازش ہم نے مداخلت تو کرتا رہا ہے کہ جو آپ حقائق فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے امریکہ کی امام بھی ہوتی رہی ہے اس کی مداخلت بھی ہوتی رہی ہے اس کی خواہشات پر بھی چیزیں ہوتی رہیں گے پاکستان میں یہ کوئی انہونی نہیں ہوگی کہ اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے اگر نہیں ہوتا تب بھی صورت میں میں کہتا ہوں کہ لوکل انڈیجینیس سہولتکاری کون کرتا ہے یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے جب یہ بیٹھ گئی تھی مشینیں تو الیکشن کمیشن کو پوچھنا چاہیے بھائی کیا تمہارے کنٹرول میں تھا یہ مشینیں اور اب پھر مشینوں پر آپ کہہ رہے ہیں الیکشن کروائیں گے تو مشینیں دو بیٹھ جاتی ہیں بلکہ سو جاتی ہیں بلکہ رات کے ریزارٹ جو ہیں وہ ریزارٹ کچھ ہوتے ہیں اگلے دن کچھ آہ جاتے ہیں ایک بندہ جیت رہا ہوتا ہے اگلے دن دوسرا بندہ جیت جاتا ہے ہاں پاکستان میں انتخابات ایک لا یعنی بے مقصد قسم کی پرٹس ہو کر رہے گئی ہے کیونکہ الیکشن تو کہیں اور بنائے جاتے ہیں اور پہلے ہمیں معلوم تھا نام بھی بتا جاتے تھے کہ جناب ایوان صدر میں سل بنا ہوا ہے وہاں بنایا جاتے ہیں الیکشن اور کسی بندے کو پتا بھی نہیں ہوتا تھا ایک مخالف کو کہ جناب پولنگ اسٹیشن کتنے ہیں بیس پولنگ اسٹیشن کسی اور کو دے دی کہ جناب یہاں آپ تم بھرتے رہو ڈبے آخر میں یہ شامل کر دیں گے ہوتا رہا اس بلک کے اندر